مزیدار ریسپی مزیدار ریسپی ساعت مزیدار ریسپی ساختا مزیدار مچ جیسا مزیدار مزیدار سوکت مچ لال مرچ اور ادرک لسن کا پیسٹ کچن میں صرف ہمیں کھانا نہیں بنانا تھا لیکن اس کی صفائی سترائی کا بھی بہت خیال کرنا پڑتا ہے اصل میں میرا تو ہے گلاس سٹو جس کی صفائی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس میں فوائل لگا دی ہے جس سے یہ پروٹیکٹ بھی رہتا ہے اور میرے لیے کلیننگ کرنا بھی اس کو بہت آسان ہو جاتا ہے یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ٹپ اب آپ کو ایک پین لیتا ہے اس میں جو ہے چکن اور سارے ڈرائے انگریڈینٹس اور ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو شہر کر کے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے کہ ہماری چکن جو ہے وہ اچھی سے گل جائے اب ہم چلتے ہیں اپنی گرین چلیز کی طرف چلیز کو کٹ لگا کے اس کے سیڈ نکال دینا ہے تاکہ ہماری سٹفنگ کے لیے جگہ بن جائے then ہم نے ایک وارٹ پانی کا باول لینا ہے اس کے اندر وینیگر ڈالنا ہے جو ہم نے ون کپ لیا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے ساری چلیز اس پر ڈپ کر دینے ہی ہے اوہ کہاں جا رہی ہو میڈم اس میں تو آپ کو جانا ہی پڑے گا 20 منٹ کے لیے اب آپ چلیز کو پیڈ ڈرائے کر لیں ٹیشو سے اب آپ ایک چلی لیں اس کے اندر سب سے پہلے مایونیس ون ٹیبل سپون لگائیں یا اپنے حساب سے بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں ایک چکن کا پیس لگائیں اور اس کو تھوڑا سا دبا دے تاکہ مرچ تھوڑی سی بائنڈ ہو جائے اسی طرح ہم نے اپنی باقی مرچو کو بھی فل کر لینا ہے اب ہم نے جو ہے مرچو کو کوٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے میدے میں کوٹ کرنا ہے اس کو پھر ہم نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو بریڈ کرنگ میں کرنا ہے آپ نے اچھی طرح سے لگانا ہے تاکہ ہماری کوٹنگ بہت اچھی ہو جائے کوٹنگ کو اور اچھا کرنے کے لئے ہم نے انڈے میں دوبارہ کوٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ اس میں بریڈ کرمزیں کوٹ کرنا ہے اس سے چلی بہت زیادہ کرس اور مذہ دار بنے گی اور بتائیے پیارے ویورز آپ لوگ کی افتار میں آج کیا بن رہا ہے ہم لیڈیز کی تو خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو مذہ مذہ کے کھانے بنا کے کھلائیں اور ہم اسی میں ہی خوش رہتے ہیں اب آپ لوگوں نے باقی سب چلیز کو بھی اسی طرح سے کوٹ کر لینا ہے میدہ، انڈا اور بریڈ کرمز یہ دیکھئے ویورز کتنی پیاری کوٹ یہ لگ رہی ہے نا زبردست اب اسی طرح ہم نے ساری کوٹنگ کر لیے نیکچ اب ہم نے ان مرچو کو میڈیم فلیم پہ گولڈن لائٹ براؤن سا جو ہے فرائے کر لینا ہے کیونکہ تعدہ دارگ براؤن کلر اچھا نہیں لگتا واو یمی تھی پیری بائٹس ہماری بلکل ریڈی ہیں آپ لوگوں نے بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میں آپ لوگ کے فیڈبیک کا انتظار کروں گی اور ہاں سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میں پھر آوں گی مزے مزے کی ریسیپیس لے کے جب تک اللہ حافظ